مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام کی گفتگو ایک جملے میں نچوڑ کر اور میں چاہتا ہوں کہ اب حضرت جو اجازت نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے یا دعا ہو جائے حضرت مفتی مفتی شہر بنارس مفتی معین الدین صاحب قبلہ اور مولانا انتظار رحمد صاحب غزالی ان دونوں حضرات نے حالات حاضرہ کے تعلق سے بہت ہی مفصل بیان فرمایا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہندوستان کے بنے بھئی ہے تھوڑا خاموش ہو جواب ایک ہی جملے کی تخریر ہے یہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات بنے یہ قطعا نہیں کہنا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں یہ اتنے اچھے حالات ہیں یہ اتنے بہتر حالات بنے کہ رہبری کھل کے سامنے آگئے رہبری کھل کے سامنے آگئی بہت سارے خدڑ پوش جنہوں نے گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے لیے زفید لباس پہن کے یہ کہہ رکھا تھا یہ دنیا دار کہ ہم قوم مسلم کے ٹھیکے دار ہیں ان تمام کی لٹیاں ڈوبو کر کے ان کی کرسیاں چھین کر کے ان کی وزارت کو خاک میں ملا کر کے اس ہندوستان کے کہ اہد میں اور آج کے حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قوم مسلم کا ٹھیکے دار خدڑ دار اور دنیا دار نہیں ہے بلکہ برعیلی کے امام احمد علیہ وسلم ہے ان کے بیٹے تاجو شریعہ ہیں اور فاتح بلگرام کا بیٹا سرکار بسولی کا شہزادہ ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ تاجو شریعہ سپریم کوٹ میں ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی دانشوار کی ضرورت نہیں ہے بس ایک کٹ گھرے میں گورمنٹ کا وکیل کھڑا ہوگا دوسری طرح حضرتِ تاجو شریعہ کھڑے ہوں گے اور ان کا دستہ بادو حضرتِ گلدارِ ملت کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ سن لیجئے گفتگو ختم کرتا ہوں شہزادہ سرکارِ مسولی بیٹھیں اتفاق سے میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ گیا میں ایک محلہ ہے ساداتِ کرام کا آپ گیلا جہاں حضرتِ حاجی واریس علی شاہ صاحب حاجی واریس علی شاہ صاحب رحمت اللہ مسولی شریف حضرت کی نحال ہے ان کے مریدین وہاں تشریف فرما ہوتے تھے ہمارے سسرال میں ایک کٹیا ہے آج بھی وہ موجود ہے جو وارسی کٹیے کے نام پر مشہور ہے دو سال پہلے مفتی سید خرشید صاحب اور سید زفر صاحب بیٹھے ہم لوگ بات چیت ہو رہی تھی کہ سید زفر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور حضرت کا ذکر ہو رہا تھا کافی دیر تک وہ نمناک رہے اور کہا قاری صاحب ایک واقعہ سن لیجئے گلدار میاں صاحب کا ذکر آیا تھا ایک واقعہ سن لیجئے کافی دیر نمناک رہے اور کہا آپ کے دادا حضور عارف باللہ فنا فاللہ باقی باللہ حضرت سید حبیب نیا صاحب علیہ رحمت کا بڑا گھرہ تعلق تھا آپ کی لاسلہ کیونکہ حاجی صاحب علیہ رحمہ کی موریدین وہاں تھے تو آپ تربیت کے لیے وہاں مہینوں قیام فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ سید الوحاب صاحب کے ہاں حضرت کا قیام ہوتا تھا اور آپ سوم دعودی آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار رکھتے تھے ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار ایک مرتبہ حضرت میں کیفیت تاریوی فرمایا میں جانا چاہتا ہوں لوگوں نے صاحب مسافہ وغیرہ کر لیا اور حضرت روانہ ہو گئے بڑی سادگی کا زمانہ تھا سادات کا سادات سے تعلق سبھی اشراف تھے حضرت روانہ ہو گئے لیکن نجانے کیا پھر کیفیت تاری ہوئی کہ پھر آپ واپس آئے آپ کی اسی خصوصی کٹیے میں آپ نے قیام فرما لیا سید الوحاب صاحب کے والیت فرماتے ہیں یہ ان کی روایت ہے کہ تین دن تک حضرت اسی کٹیے میں بند رہے اور کسی نے حضرت کو اس کے اندر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ استنجا اور رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکی تین دن کے بعد گھر میں ایک ضعیفہ تھی انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں جب تحجد کے لیے اٹھتی ہوں تو میرے دیوار سے جو دیوار لگی ہوئی ہے اس دیوار سے رونے کی آواز آتی ہے رونے کی آواز آتی ہے سید الوحاب صاحب کے والی لگے رامی سن کر کے لرز کے کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ صاحب واپس سشیف لے آئے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مصروفی ہوگا ہے اللہ کی یاد نے قدموں میں پھر گئے حضور معاف فرما دیجئے دین دین ہو گئے اس کا مطلب کہ آپ واپس سشیف نہیں لے گئے حضور معاف کر دیجئے آپ نے کیا کھایا کیا پیا آپ نے کیسے روزہ رکھا کیسے افتار کیا دیکھو اللہ کا ولی کیسے پردہ ڈالتا ہے اپنی ولایت پہ ارشاد فرمایا سید صاحب ایک سید صاحب دوسرے کو باعثت بنا رہے ہیں ارشاد کیا سید صاحب ارے اب تک تو میں سوم دعودی رکھتا تھا لیکن یہ اس خانوادے کی برکت ہے کہ آج کے بعد میں سائم بودہ رہو گیا سبحان اللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور سیدی بلدار ملت برکت ہے کہ مجھ کو آج میرے خانوادے کے سادات کرام کی برکت سے آج میں نے وہ پورا کر لیا جو امامِ عالی مقام نے کربلا میں پورا کیا تھا امامِ زین العابدین نے کربلا میں پورا کیا تھا تین دن بھوکے پیاسے رہنا جو خانوادے پر کھا دیا اور حلِ بلگرام کا خاص وظیفہ رہا ہے فرمایا میں اس وظیفے کا یہاں عامل ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑی نسبت ہے آپ نے دیکھا عالی حضرت سرکار کا نام لینے کا صحیح اگر کشی کو حاصل ہے تو یہ ساداتے کرام ہیں اور سچی محبت کا سبق عالی حضرت کا اگر کوئی پڑھا سکتا ہے تو یہی وہ ساداتے کرام ہیں جنہوں نے عالی حضرت سے محبت چکھائی ہے یہی وجہ ہے کہ عالی حضرت سرکار نے اپنی پوری سندگی کو عالی رسول کے قدبوں میں ڈال دیا ہے اور انشاءت فرمایا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ قدی جس میں حسین اور حسن فور زہرہِ قلی جس میں حسین اور حسن فور قصیدہِ نور پڑھتے ہیں عالی حضرت نبی کی نات پڑھتے ہیں عالی حضرت اور نبی کا ذکر کرتے کرتے عالی رسول کا ذکر کرتے ہیں اور از کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہائنے نور تیرا سب گھرانا نور اس لیے مجھے اعلان کرنے کیا جائے سیادت کو رضویت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور رضویت کو سیادت سے الگ نہیں کیا جا سکتا سیادت کو سمجھنا ہو عالی حضرت کی بارگاہ میں آنا ہوگا اور عالی حضرت کی قیادت کو سمجھنا ہو ان سادات کرام کے قدموں پہ آنا سبحان اللہ اللہ تعالی ان کی محبت پر قائم رکھے اور انہی سادات کرام کی نسبت کی برکتوں سے ہمارا اور آپ کا خاتمہ اللہ ایمان پر عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوبو علیہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ سیدنا مولانا محمد نبی ہو روس坐 موسیقی موسیقی